موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد نومان اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بھی خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں تمام اوسیس پاکستانیوں کے لیے ایک خوش خبری ہے پاکستان حکومت کی جانب سے ایک شندار اعلان کیا گیا ہے وزیراعظم امران خان کے معاملے خصوصی زلفی بخاری کی جانب سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان پاکستان میں فاسٹ ریک عدالتی نظام متعریف کروانے جا رہی ہے یہ عدالتیں اگلے مہینے سے کام کرنا شروع کر دیں گی زلفی بخاری نے بتایا ہے کہ ان عدالتوں کا کیا کام ہوگا ان عدالتوں کا کام یہ ہوگا وہ تمام اوسیس پاکستانی جن کی زمینوں پر پاکستان میں کسی نے قبضہ کر لیا ہے یعنی کہ جن کی زمینوں کو قبضہ مافیا نے اٹھہا لیا ہے اس پر قابض ہو گئی ہیں تو ان تمام اوسیس پاکستانیوں کو یہ سہولت دی جائے گی کہ وہ اپنے پراپرٹیز کے ایشیوز کو دسپیوت کو فاسٹ ریک عدالت میں لے کر آئیں ان کے مسئلے کو سنا جائے گا اس کے بعد یہ عدالتیں اپنی کروائی عمل میں لائیں گی اور اس کے بعد ان عدالتوں کو ایک مہینے کا تائم پیرد دیا جائے گا کہ ایک مہینے کے اندر اندر یعنی کہ تیس دن کے اندر اندر آپ نے اوسیس پاکستانیوں کی جائیدادوں کے جو ایشیوز ہیں جو ان جائیدادوں پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے یا زمینی کوئی جگرے چل رہے ہیں یا دیگر افراد کے ساتھ کوئی تنازات ہیں ان تمام ایشیوز کو ان عدالتوں نے تیس دن کے اندر اندر حل کرنا ہوگا تو یہ زلفی بخاری صاحب نے میڈیو کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اگلے مہینے سے کام شروع کر دیں گی یعنی کہ یہ اگلے مہینے سے یہ عدالتیں فنکشنل ہو جائیں گی ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے زلفی بخاری صاحب نے بتایا ہے کہ عدالتیں ایک مہینے میں کام شروع کر دیں گی اور تمام اوسیس پاکستانیوں کی وہ زمینیں جن پر قبضہ مافیا کا قبضہ ہے اور اس قبضہ کو تیس دن کے اندر ان کے اسیس کو ہینڈل کر کے ان کو وہ زمینیں ان کو واپس دلائی جائیں گی حکومت پاکستان کی طرف سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں قانون تو بہت بنائی جاتے ہیں قانون بنانا بری چیز نہیں ہوتی کسی ٹیم کو بنانا ادارے کو بنانا یا فارس ٹریک عدالتیں جو بنائی جا رہی ہیں کسی دھانچے کو بنانا یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ عدالتیں بنا رہے ہیں وہ مقصد وہاں سے پورا ہو اگر یہ عدالتیں بن جاتی ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ تیس دن میں فیصلہ جو ہے ان عدالتوں کے طرف سے دیا جائے گا اور تیس دن کے اندر اندر جو اوورسیز پاکستانیوں کی جو زمینیں ہیں جن پر قبضہ مافیا نے قبضہ کیا رہا ہے ان سے وہ قبضہ چھووا کر وہ زمینیں اوورسیز پاکستانیوں کو دلوائی جائیں گی ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس تمام جو عدالتی نظام کو قائم کرنے کے بعد جو اس کے اصل بینیفٹ ہیں ان کے جو قیام کا اصل مقصد ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے تو اگلے مہینے یہ عدالتیں فنکشنل ہو رہی ہیں رفی بخاریس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا ہے تو وہ تمام عدالتی پاکستانی جو دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں لیکن ان کی خریدی ہوئی پراپرٹی پر اگر کسی قبضہ مافیا کا قبضہ ہے تو جیسے ہی یہ عدالتیں فنکشنل ہوں گی اس کے بعد آپ اپنے ایشیوز کو فوراً ان عدالتوں میں لا کے ریجسٹر کروائیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کی جو زمین جس پر قبضہ کیا گیا ہے ان عدالتوں کے ذریعے تیس دن کے اندر اندر ہم امید کرتے ہیں وہ زمینیں آپ کو واپس مل جائیں گی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو امید تمام آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال دکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی